اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو اس وقت آپ جی از فرلڈ ریسرچ دیکھ رہے ہیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تصویع غوثیہ پڑھنے کے فائدے پیارے دوستو یہ ایک ایسی تصویع ہے جس میں بہت زیادہ طاقت ہے تو دیری نہ کرتے ہوئے آئیے سیدھے جان لیتے ہیں اس تصویع کے کیا فائدے ہیں اگر آپ اس تصویع کو پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدے ملتے ہیں پیار دینے کے لیے بہت بہت زیادہ شکریہ پیارے دوستو آپ سبی کے سپورٹ سے ہمارا چینل بہت ہی اچھے لیول پر ہے تو ایسے ہی ہمیں سپورٹ کرتے رہیے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی اچھے اچھے اور پیارے پیارے ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو پیارے دوستو آج کے وقت کے حساب سے تو اپنے سب ہی دشمن ہیں وہے چاہے دنیا بھی دشمن ہو یا دشمن خدا ہو یا اسلام کے دشمن ہو ایسے دشمنوں کے لیے آج ہم آپ کو تسبیح غوثیہ پڑھنے کے فائدے بتانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں پیارے دوستو اگر آپ کو پوری بستی قتل کرنے پر آمدہ ہو جائے یا آپ کسی بلوے میں فس جائیں یا آپ کو بے قصور پولس تنگ کرتی ہو یا آپ کو بے قصور حکومت تنگ کرتی ہو یا کوئی حاکم پریشان کرتا ہو یعنی کہ آپ کو کوئی بھی کسی بھی ترحقی کے کیسی بھی پرشانی ہو اور دور دور تک کوئی ہمدرد نظر نہ آتا ہو تو پیارے دوستو ایسی پرشانی کے محول میں آپ اس تسبیح غوثیہ کو پڑھیں تو پیارے دوستو آئیے اب جان لیتے ہیں سیدھا اس تسبیح کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو آپ کا اس کو پڑھنے کے لیے پاک ساپ اور بابضو ہونا ضروری ہے آپ کو کرنا کیا ہے جب آپ عشاء کی نماز مکمل طریقے سے ادا کر لیں عشاء کی نماز کے بعد آپ کو پانچ سو بار یعنی پانچ تسبیح یہ پڑھنا ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للا صرف اتنا ہی نام پیارے دوستو پانچ سو بار یعنی کہ آپ کو پانچ تسبیح پڑھنا ہے پیارے دوستو اس کو پڑھنے کا بہتر وقت جوال کا ہے یعنی عشاء کی نماز کے بعد رات کے ساڑھے گیارہ بجے سے سبھا بارہ بجے تک یا دن میں پڑھیں تو ساڑھے گیارہ بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک اس کے پڑھنے کے لیے یہ وقت بہت زیادہ مجرب ہے اور پیارے دوستو آپ اس عمل کو کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن طاقت اس کی بہت زیادہ ہے پیارے دوستو اگر اس کا پڑھنے والا بے قصور ہے اور دشمن جان مال کسی لالچ یا خودگرزی کی بنا پر دشمنی پر اتر آیا ہے تو دشمن کتنا ہی طاقتبر کیوں نہ ہو تباہ اور برباد ہو جاتا ہے اور اگر کسی غلط مہمی کی وجہ سے دشمنی پڑھ گئی ہو تو آخر کار اس کے پڑھنے سے سلح ہو جاتی ہے سمجھوتا ہو جاتا ہے پیارے دوستو بس اتنا خاص خیال رکھیں کہ پڑھنے کے لیے پاک صاف ہونا اس کی شرط ہے آپ روز ڈیلی عشاء کے بعد تنہائی میں کر سکتے ہیں یعنی کہ اکیلے میں ہی آپ کو کرنا ہے اول آخر دروش شریف تین تین بار پڑھیں اس کے بعد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن لیلہ حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر بس اتنا ہی پڑھنا ہے پیارے دوستو آپ اس کو یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن لیلہ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں اگر چاہیں تو بہتر رہے گا کہ حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر اتنا اور ملا دے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس تسبیح کو پڑھنے کی اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں طاقت بہت زیادہ ہے اس میں اگر آپ کو ان میں سے جو پرشانیاں بتائی گئیں اگر ان میں سے ایک بھی پرشانی ہے تو آپ اس تسبیح کو ایک بار پڑھ کر ضرور دیکھیں ویڈیو پسند آیا ہو تو پیارے دوستو دل سے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر کے سواب کے مستحق بھی ضرور بنیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ